بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے منفی پہلو کو نوٹ کر رہے تھے کہ کیا چیز ہمارے ہاں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے تب دیکھئے آپ ہمارا ٹاپک عذیت رسانی اور شدت پسندی جسے ہم ٹارچر ہم کرتے ہیں لوگوں کا پھر ایکسٹریمزم بھی ہمارے ہاں آتا ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے تب یہ دیکھئے کہ ہم نے جو اپنی منفی شخصیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا پر استیزم شروع ہوئے تھے اور تکبر تک پہنچے تھے آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عذیت رسانی انتہا پسندی اور فساد تھی لرس تا اس کی آج ہمارا ٹاپک چلتا ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے برین سٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو کس کس طریقے سے عذیت پہنچاتے ہیں کوئی ایک لسٹ اب خود بنا لیں آپ کا جو ایکسپیڈینس رہا ہو یا آپ نے کبھی کچھ جو بھی کیا تو اگلوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے تو اس کو بھی کوئی یاد کر لیجئے یا چلیں آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہوا ہو تو اس کو بھی بس آپ نوٹ کرنے بندے کو چھوڑ دیں لیکن وہ ایک لسٹ ضرور بنا لیں کہ یار یہ چیزوں سے اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے اپنے ذہن سے حصیت پسندی کو نکالنے کا کوئی ایک لاعمل تیار کر لیں کہ یار اس سے میں کیسے بچوں کہ اگلے کو میں تکلیف نہ پہنچا ہوں یعنی اصل میں وہ جو لسٹ اب بنا لیں گے تو اسی سے انشاءاللہ بچنا شروع کر دیں گے ایسا معاشرہ جس میں اختلاف رائے کی ازادی ہو تو یہ معاظنہ ایسے معاشرے سے کریں کہ جس میں اختلاف رائے کی ازادی نہ اور دونوں سے آپ میچ کر کے خود فیصلہ کریں کہ اچھا کونس ہے آپ کو دنیا کے اب تو ہم گلوبل پیریٹ پہ آپ آگئے ہیں انفرمیشن ایج میں آگئے ہیں تو کئی ملک میں آپ کو فیل ہوگا کہ اختلاف اگر کوئی کر لے تو بندے کو مار دیتے ہیں یا نہ ماریں تو اس کو زلیل بہت کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پھر بھی اس کی عزت رہتی ہے اور اس سے اچھا تعلق رہتا ہے اب دونوں سے میچ کر کے آپ دیکھیں تب آپ خود فیصلہ کریں کہ زیادہ بہتر کونسا ہے اور ہمارے ہاں ہمیں بہتر کونسے کس لانے کی کوشش کرنی ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی شدت پسندی کی ریزن کیا یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ شدت پسندی بہت ہے ایکسٹریمیزم ہے لوگ قتل بھی کرتے ہیں دوسرے کو اور یہ نہ بھی کر سکیں تو زلیل ضرور کر لیتے ہیں کوئی اختلاف ہو گیا اسی کو جناب وہ کر لی تو بھئی اس سے ہمیں بچنا بھی ہے چاہیے نا کیا خیال ہے اچھا پھر اگر آپ کا سامنا کسی شدت پسند سے ہو جائے تو پھر ہم اسے کس طرح پیش آنا چاہیے کیا شدت پسندی اسے اگلا کر رہا تھا ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے یا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے میں تو یہ سیجیشن دوں گا کہ پھر وہ نہ کریں بلکہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گیا تاکہ وہ معاملہ ہی نہ مذہبی انتہا پسندی میں کوئی ایسی ریزن پر آپ غور کریں کہ جس سے پھرکہ پرستی ہوئی اور آپ اس میں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا ہوا کیوں کیا ریزن ہے اب ریزن آپ کو سمجھ میں آگئی تو پھر ہم بچ بھی سکیں گے انتہا پسندی اور اتدال پسندی میں فرق کیا اس کی کوئی ایک لسٹ آپ خود تیار کر لیں تو آپ کو ایک پوری بہت اچھی آپ کی ایک آپ کی ڈائیری آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے لے آئے گی اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جنال یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آپ ایک پوری ایک لسٹ آپ ایک اپنی بنا لیں ایک اپنی چیک بک کی طرح کے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا تو وہیں آپ کو بڑی مثالیں مل چکی ہوں ہی اب ہم قرآن مجید سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس سے عذیت پسندی آتی ہے یہ وہی سورة الحجرات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جس کو ہم پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے سناتا تو وہی ہم دوبارہ سن لیتے ہیں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضہ ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مرد کا کوئی حقارت کا مزاق نہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو اسی طرح نہ کوئی خاتون دوسری خاتون کا کوئی حقارت کا مزاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں کوئی برائی نہ لگائیں اور نہ اپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں یہ سب فسق یعنی گناہ کی باتیں ہیں اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے اور جو اس تنبیل کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو پھر وہی اپنے جانوں پر ظلم دانے والے ہیں اب اس کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں ہم کری چکے ہیں کہ حقارت اور اگلے کا مزاق ایسے طریقے سے کرنا کہ اس کو حقیر کرنا عیب یعنی اس کے اندر یہ جناب یہ برائی ہے اس کے اندر یہ چیز ہے وہ چیز ہے یہ بہت ہم کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد برے القاب یعنی ایسے ٹائٹل بھی اگلے کا ایسا کر لینا اور وہی سے پھر ہم پھر آتے آتے یہ ریزلٹ آ جاتا ہے یہ سب گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ لیں یعنی ایک تو زبان اور دوسرا ہاتھ اسی سے آدمی کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہے اب ایک شاعری کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں یہ بہادر شاہ زفر صاحب جو آخری بادشاہ انڈیا کے گزرے ہیں ان کی شعر سے ہی ایک پورا میں اندازہ ہو جائے گا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں جہاں میں کوئی برا نہ رہا یعنی اصل یہ چیز ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں اور ان کی ویکنسس کو تو غور کرتے رہتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے ہم اپنی برائیوں پر غور کر رہے تو باقی سب لوگ اچھے لگتے ہیں پھر تو اس لیے کہ ان کا میں پتہ نہیں ہوتا اس لیے اب فوکس اپنے آپ پر ہی کرنا چاہیے جب دوسرا ہمارے ساتھ کچھ کرے تو کیا ہمیں برا لگتا ہے یہ خود سوچ لیں اگر برا لگتا ہے تو پھر ہم ہم بھی اپنی ایک لسٹ کے اندر یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں بھی یہ نہیں کرنا لیکن اگلے کو بھی برا لگ سکتا کہ ہم دوسروں کی جان مالہ اور عبرو کے محترم سمجھتے ہیں یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت تفصیل سے اپنے آخری لیکچر جو اپنے حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں فرمایا کہ یہ جان مال اور عبرو یہ اس لیول کی ہے کہ جس لیول کا یہ کعبہ یہ حرم شریف ہے اس لیول کی ہے تو اس سے بچی ہے تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں سب لوگ جنت جا رہے ہیں اور ایک جہنم جا رہے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرض کرلیں ایک ایزیو ازمشن ہے کہ اگر سب لوگ جنت جا رہے ہیں اور ایک جہنم میں جا رہا ہے تو وہ کون ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ میں ہی نہ ہوں تو اس لیے ابھی میں اسی وقت توبہ کرلوں اسی طرح یہ ایزیوم کرلیں کہ ساری مجورٹی سب جہنم میں جا رہے ہیں ایک جنت ہی جا رہا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں کہ جو جنت میں بھی جاؤں یعنی دونوں پہلوہ میں اپنی ہم خود سیلف اسیسمنٹ کرلیں تو مسئلہ پھر حل ہو جاتے ہیں ابو یایا بھائی اس میں ایک مثال کے طور پر یہ بھگدر کی عادت میں انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں تفصیل سے یہ صورت بتائی یہ سیناریو کئی بار اپنے سنے ہی ہوگا کہ حج کے موقع پہ ہم عبادت کے لئے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ بھگدر کی ایسی صورت بن جاتی ہے لوگ تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ دوسروں کو وہ ٹکرا رہے ہیں ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور کئی سے بہت سے لوگ جان بھگ ہو بھی جاتے ہیں اب انتہا پسندی کی طرف ہم آتے ہیں کچھ ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں آپ دائرے کا ایک سفر ایسا ہی ہوتا ہے انتہا پسندی کا یہ جسٹ میں نے یہ ایک پکچر اس لیے آپ کے سامنے کر لی کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا کچی چیزیں اس کے بعد پھر ہم بحث کرتے ہیں بحث کرتے کرتے اگلا سٹیپ واحدہ چلو بھی مناظرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دونوں جناب بڑے لوگوں میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آتے آتے پھر انڈ پہ آکے ہم فتوہ کر دیتے ہیں یہ بھی تو بھی گمرہ آیا یا یہ فلان جو ہے اچھا دوسرا بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر لڑائی بھی ہوتی ہے قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا سلسلہ دوبارہ یہ سلسلہ وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو انتہا پسندی ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہے اور اس کی مثالیں یہ ہمارے صدیق بخاری بھائی نے اس کی ایگزیمپلز کچھ نوٹ کی ہیں انہوں نے یہ مذہبی عدالتیں ایسے بنتی ہیں یورپ کی ہسٹری آپ اگر پڑھ لیجئے تو ان کیا ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے ایک سائنستان نے یہ اب چیک کیا کہ جناب یہ سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج پہ گھوم رہی انہوں نے یہ کہہ دیا تو جناب مذہبی لوگوں نے ان کو پکڑ لیا ایک عدالت میں اور جناب کیا انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو اب یہ کہہ رہے ہیں تو چلو ہم بھی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ سورج نے جیسے زمین نے گھومنا وہ ایسا ہی رہنا ہے میرے کہنے سے کوئی جان میں اگر اپنی مارنوں تو کچھ نہیں لیکن ہوا تھا کہ بہت سارے سائنستانوں کو قتل بھی کیا گیا تھا تو سیم وہی سیچویشن ہمارے ہاں بھی رہی ہے اس کے ایگزمپل صدیق بخاری بھائی نے ایک سینیریو کی شکل میں کہ ایسی شکل آ جاتی ہیں تاپسندی کی مثلا ایک اپنے آپ کو جاجسہ مجھ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ان سوالات کا جواب دو ملزم کہتا ہے جی آپ کے سوالوں کا جواب میں پابند نہیں ہوں میں کیوں دوں یعنی ظاہر ہے کہ یہ عدالت ویسی تو نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی ہوتی ایک زبردستی اپنے محلے میں یا اپنی مسجد میں ایسی بنا لے دیں اب وہ جج بن کے کہتا ہے نہیں تمہیں جواب دینا ہے ہاں یا نہ میں جواب دوں ملزم کہتا ہے جی میں کیوں جی میں ہاں یا نہ میں کیوں میں جواب دوں لیکن ہماری شرط ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دوں ملزم نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا اب آپ نے اپنی ماں کو مارنا بند کر دیا ہے جس کا ہاں یا نہ میں جواب آپ دیں گے اس پر بات ہی نہ کرو تم یہ بات جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو ملزم کہتا ہے جی کس بات کا فیصلہ تو بتاؤ تمہارے کفر اور اسلام کا تم کافر ہو یا مسلمان تو ملزم نے کہا کہ جی میں اپنے اسلام کے لیے آپ کے فیصلے کا محتاج نہیں ہوں میرے یہ سب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دفتروں میں میرا نم مسلمان لکھا جج نے کہا کہ نہیں نہیں لیکن ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ بتاؤ کہ تم فلان شخص کو اچھا سمجھتے ہو اور تم نے اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہے تھے ملزم کہا جی کہے تھے کہتا ہے وہ تو کافر ہے تو تم بھی کافر ہو گئے چلو نکلو ملزم نے کہا کہ آپ اس شخصے ملیں جج نے کہا کہ نہیں کہ اچھا کیا تم نے آپ نے ان کی کتاب یا تحریر کوئی پڑھی ہے اس نے کہا نہیں ملزم نے کہا کہ آپ نے اس کی کوئی تقریر کوئی سنی ہے کہ نہیں تو کہا جی پھر آپ ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں جج نے کہا بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا تو بس اس لیے ہوا ہے اور تم نے یہ غلطی تسلیم کرو اور یہ اس پہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ ملزم کہتا ہے کہ جی میں بہت سوچ سمجھ کر جملے لکھیں اور میں نہیں اس میں چینج کرتا میں سمجھتا ہوں کہ جناب ان کا پوائنٹو بھی درست ہے اور اتنی بات جج کہتا ہے کہ بس بھئی ہمیں نصیت نہیں چلو بھی نصیت نہ ہمیں کرو اور کہا کہ بھی یہ کہو جی چلو جی اب بتاؤ یہ موسیقی حرام ہے یا حضار ملزم کہا جی موسیقی کے بارے میں میرا اپنا ایک پوائنٹو بھی ہوا ہے ہاں یا نام جواب کہ نہیں جی موسیقی سے بارے میں میرا ایک پوائنٹو بھی ہوا ہے اس پورے قاب پڑھ لیجے جج نے کہا نہیں بھی تم بتاؤ اسے حرام نہیں سمجھتے اور کہا نہیں جی جیسے وہ غزالی صاحب نے اور کچھ صوفیاء بھی میوزک کرتے رہے ہیں تو اس میں تو بھی آپ آپ جب صوفی حضرات کو مان رہے ہیں تب کیوں اس میں کر رہے ہیں جیسے کہا تم غزالی پر بھی الزام لگا رہا ہے کہتے ہیں جی آپ خود ان کی بک حیاء علوم پڑھ لیں اس میں سے آپ دیکھ لیجے یعنی وہ صوفیہ حضرات کے جیسے یہ قوالی بھی تو ایک میوزک ہے تو اس طرح کی وہ کرتے ہوتے تھے جج نے کہا کہا نہیں بس تقریر نہیں تم جواب دو جائز ہے کہ نہیں تصویر جائے اس نے کہا جیسے پہ آپ سمجھنا اور سننا چاہیے نہیں جی بس بتاؤ مضم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک سے متعلق تصویر کو حرام کیا ہے اور باقی ہم لوگ اپنے پاسپورٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں جج نے کہا کہ بس تم مان گئے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تم حرام نہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ بتاؤ کہ سر پر ٹوپی پہننا یہ جائز ہے یا نا جائز اس نے کہا جی یہ تو ایک جائز کا کام ہے اس میں کیا ہے اس میں بہت بات ہاں یا نا میں جواب اس نے کہا میں نے جی بس بتا دیا دیکھیں جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹوپی پہنتے تھے ان کا اللہ حولہ والا قوتی ہے تو دائرہ سے نکل گیا تو اس کو پکڑ کے اس پہ کفر کا فتوہ بھی لگا کے سیدھا جہنم تک واصل کر دیتے ہیں دینی طور پر اور کئی لوگ تو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیررزم میں تو یہ بھی کرتے تھے کہ بقاعدہ ایسی خود ہی عدالتیں بنا کے اور اس کے اندر پھر دے جا کہ چلو ابھی اپنے ایجنٹ کو کہہ دینا جا کہ اس کو فلانے کو قتل کرلو ایسے چلتا رہا سلسلہ تو انتہا پسندی اور اتدال پسندی کے فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہسٹری میں میں نے جو لیکچر کیے تھے وہ سنے ہو اور نہ سنے ہو تو آپ نے ویسے کمیونیزم کا رشیہ میں جب انقلاب ہوتا نائنٹین سیونٹین میں تو لاکھوں افراد کو قتل اسی طرح ہی کیا گیا تھا یعنی انہی کے جوزف سٹالن کے اختلاف جن لوگوں نے کیا تھا تو ان سب کو پکڑ کے انہوں نے بہت سے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور جو بھی بچے ان کو سائیبیریا میں لے جا کے مشقت کی سزا دی تھی اور وہ بچارے سائیبیریا میں جا کے برف میں ہی رہے اور وہیں جا کے بچارے مرتے چلے گئے تھے تو یہ وہ ایکزمپل ہے تو سیم ایسی سینیریو ہمارے ہم مذہبی لوگوں میں بھی بن جاتا ہے دو اور ڈائے بس یہ کیا بات ہوتی ہے ایک اس کے اپوزٹ یہ بھی تصورت ہوتی کہ do and me life کہ بھی آپ جو اپنا کرنا چاہتے ہیں کریں اور مجھے اپنے میں چھوڑ دیں میں اپنا کرلوں اور ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ کرو اور ہٹو یہاں سے فوران اس میں تو دونوں ایٹیٹیوڈ میں سے کونسا بہتر option ہے کہ کیا وہ سٹالن جیسے آپ نے انقلاب کی طرح پسند کرتے ہیں یا کہ اس کو قرآن مجید میں دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ شاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراف الدین قد طبین رشد من الغی فمن یکفر بالتاغوتی و یؤمن باللہ فقد دستم سک بالعروت الوسقال انقسام علیہ واللہ سمیون علیہ دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکی ہے اب جو شخص تاغوت یعنی شتانی قوتوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو وہ مضبوط ترین سہارے کو تھام لے گا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اللہ تعالیٰ جس کا سہارا لیا گیا ہے تو ہر بات کو سننے اور جاننے والا تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا بتا دیا کہ بھئی ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اب جس نے جنت کی طرف جانا ہے تو وہ آئیں ادھر جس نے جنم کی طرف جانا ہے تو جائیں ان کی مرضی تو اس کے لئے ہم پہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ جبر کریں اس میں صرف حکومت کو اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی ایسا جرم جو کسی انسانوں کے بارے میں تو اس کے لئے پھر وہ عدالتیں بنتی ہیں اور اس میں پھر فیصلے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ انقلابی تحریکیں بہت بنتی رہی ہیں تو آپ خود آپ سرچ کر سکتے ہیں رشیہ کی جیسے میں نے اگزیمپل دی تھی پھر اس طرح چائنہ میں اسی طرح بنگلہ دیش کی اپنی تحریک بنی تھی پاکستان کے اندر کئی ایسی بنی فلسطین میں بھی چلی تو اس میں دیکھیں کہ ایک ریزلٹ کیا ہوا کہ کیا ہم نے یہ کر دیا کوئی نیکی کر لی یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی عمل کیا تو یہ انتہا پسندی انتہا پسندی کے ایک اور اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں پیرا سائیکالوجی یہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں کی وہ تھا جادو ٹونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دشمنوں نے کرنے کی کوشش کی تھی چونکہ نکام رہی اللہ تعالیٰ نے وہ سینیریو کو سیچویشن کو بتا دیا کہ یہ انتہا پسندی ہوتی ہے اور اس کا پھر یہ ریزلٹ ہے فرمایا وابتغو ما تطل الشیعطین على ملک سليمانا وما کفر سليمانو ولكن الشیعطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملقین ببابل هاروتا وما یعلمانی من احد حتی يقول انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدوارین به من احد الا بیذن اللہ ویتعلمون ما یدرهم ولا ينفعوهم ولقد علمون لمن لمنشتراہو مالہو فیالآخرت من خلاقی ولبئس ما شروبی انفسهم لو کانو یعلمون وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اس چیز کی پہروی کرنے لگے جو شیعطین سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو یہ شیعطین ہی تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جو بابل میں دو فرشتوں حاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم میز ایک آزمائش میں ہیں تو آپ کفر مت کرنا پھر بھی یہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے لئے نفع بخش ہونے کے بجائے نقصان دے ہو انہیں خوب معلوم معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا کاش کہ وہ حقیقی دور پر اس بات کو جان لیتے ہیں تاصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے حروت اور مارعوت رحمت اللہ علم ان حضرات نے یہ کیا تھا کہ ایک کچھ سائیکالوجی کے کچھ طریقے بتایتے اور انہوں نے بتاتے بھی تھے لوگوں کو کہ بھئی آپ یہ سیکھ رہے ہیں تو یہ بابل عراق کے اندر یہ پورے غلام بن چکے تھے بنیسرائیل اس کی بات تو انہوں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ کفر کا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا تو یہ عزمائش کے طور پر آپ کو سکھایا جا رہا تھا کہ آپ کو آزادی مل جائے تو لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ شہر اور بیوی میں علیہدگی کی کوشش کرنی شروع کر لی اور جادو ٹونا اور پھر انہوں نے اس سے اور نئے علوم انہوں نے اجاد کر لی اور آتے آتے بھائے اور نام انہوں نے عزو سلمان الاسلام کا کیا جنہوں نے کبھی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی تو یہ کچھ شیعتین جو انسان شیطان تھے انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھی تو اللہ تعالی نے واضح کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ جادو ٹونا کرنے کی انہوں نے کوشش کی جو کہ اللہ تعالی نے اس کو ریجیکٹ ویسے ہی کر دیا تو آپ یہ خود امیجن کریں کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے جاؤ تو آج کل یہ بھی دیکھیں یہ بھی انتہا پسندی کی ایک 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 پسندی یہ تو آئی نیگٹیف طریقے سے ہم پوزیٹیف طریقے سے دیکھنا رہبانیت کے ایک تحریک بنی تھی یہ کرسچینٹی میں بھی رہی بودمت میں بھی رہی ہندومت میں بھی رہی اور مسلمانوں کے آن بھی رہی اس کے لئے لوگوں نے یہ تیہ کر لینا کہ نہیں جناب یہ زندگی کا یہ جو جسم ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے تو جسم سے دشمنی کر لینا اور پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کرنا کہ بس زندگی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ہم خدا کے قریب ہو جائیں تو اس کے لئے کیا کرنا کہ غربت میں رہنا اور دولت پوری خیرات کر دینا نکاح نہ کرنا اور خواتین سے دور رہنا اور روحانی مرشد کی تقلید کرنا کہ ایک بالکل نفسیاتی غلام بن جاتے تھے اور کم سے کم کھانا اور روزانہ روزہ رکھنا کم سے کم لباس پہننا سردی اور گرمی جو بھی ہوتی کپڑے وہی ہلکے سے پہننے اور پھر برداشت کرنا ایسی حالت ہوتی تھی انسان کی شکل سے دور رہنا غاروں کونوں اور مناروں میں جناب چھپ کے رہنا کانٹے دار جھانیوں پر لوٹنا اور کیروں سے خود کو کٹوانا ایسی ایسی حرکتیں لوگ کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں خان کاؤں اور مرشد سے ایک نفسیاتی غلامی بننی شروعی اور انہی کے مرید بن کے بنتے ہیں آج کل کے زمانے تک آپ کو کیس ایسے ملتے نظر آتے ہیں اور سارے مذاہب میں یہ ایک جس کو منیسٹسزم ہے تو وہ آج کل بھی موجود ہے تو لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا پوری ڈیٹیل سے سورہ آپ سیسٹی نائن میں سورت الحدید میں سیسٹی سیون نمبر سورت ہے اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے مل جائے گی کہ جناب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور اللہ کے قریب آنے کا نہیں ہے یہ طریقہ اس سے بچیں تو یہ ہمیں بچنا چاہیے یہ دیکھیں یہ سب ایکسٹریمزم کی ایکزیمپلز تھیں تو پرسنیلیٹی ڈیولپٹمنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم نے کوئی ایسی عرگت کی اسے بچنا ہے اب ہماری اپنی آپشن ہے جنت کی طرف جائیں یا جہنم کی جو بھی طریقہ پسند آ رہا ہے یا جو رستہ پسند آ رہا ہے وہاں سیلیکٹ کر لیں اپنا رستہ اور اس طرف آ جائیں تو جناب میں بھی کچھ ایکزیمپلز کے طور پر عرض کر دیا باقی آپ خود سوچ لیجئے مزید اس میں کر لیں تو آپ اپنی ایک یہ پوری جب آپ ایک لسٹ بنا چکے ہوں گے قرآن مجید کی سٹڈی کی تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ جناب کچھ عرض کر دیئیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا